نمشکر سی جی نیوز پلس ٹوئیڈی فور میں آپ کا سواگت ہے سب کی بات سچ کے ساتھ تو چلی رکھ کرتے ہیں آج کی پرمو خبر پر کارگل ویجے دیوز پر پی ایم موڈی نے سنائی کھری کھری تو بوکھلائے پاکستان اوگلا زہر پاکستان لگدہ کی دراست میں شکروار کوئی کارکرم کے دوران پردھان منتی نریندر موڈی کی ٹپڑیوں کو بیان بازی قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا اور کہا کہ اس سے کشمیری لوگ کو دبانے کے بھارت کے پریاسوں سے انتراشت دھیان نہیں ہٹا سکتا بھارت نے شکروار کو پچیس ماں کارگل ویجے دیوز منائے اور دیس کی رکشہ کے لیے پرانوں کی آہوتی دینے والے سینیکوں کی ویرگاتھا کو یاد کیا اس افسر پر پردھان منتی نریندر موڈی نے پاکستان کو ایک کڑا سندیج دیتوئے کہا کہ وہ آتنکواد اور چھدم ید کا اپیو کر کے پراسنگ بنی رہنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دشمن کے ناپاک منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونی تیا جائے گا پاکستان کے ویدیش منترال نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی نیتاؤں کے بیان باجی سے قسمی لوگوں کے مولک ادھیکاروں اور ستندرتہ کی پرابطی کے لیے کیے جا رہے سنگرش کو دبانے کے بھارت کے کٹھو رویے سے انتراشتی دھیان نہیں ہٹ سکتا کارگل ویجے دیوس 1999 کے ید میں پاکستان پر بھارت کی جیت کو چنہت کرنے کے لیے ہر سال 26 جولائی کو بنایا جاتا ہے بھارتی سینہ نے کارگل کی مہتپون پروت چوٹیوں پر قبضہ کرنے والے پاکستانی سینکوں کو خدیڑنے کے لیے بھیشن جوابی کارواہی کی تھی کیا بولا پاکستان پاکستانی ویدیش کارالہ کی پروکتہ ممتاز زہرہ بلوچ نے شکروار کو ایک بیان میں بھارت کے خلاف زہر اگلا انہوں نے کہا کہ اہنکار اور اندر آسٹواز شیطری شانتی کو کمجور کرتے ہیں اور پاکستان اور بھارت کے بیچ لمبے سمیے سے چلے آ رہے ویوادوں خاص کر جب مکسمیر کے مکھی ویوادوں کے سمادھان کے لیے پوری طرح سے پرتکول ہیں اس کے علاوہ پاکستان نے آروپ لگایا کہ ویدیشی شیطروں میں بھارت ہتیاؤں کو انزام دے رہا ہے اپنی اس ابھیان پر بھی اسے ویچار کرنا چاہیے کیا بولے تھے پی امودی پی امودی نے پاکستان کو چیتان میں دیتے ہوئے کہا تھا کہ پروکسی یود کو بڑاوہ دینے کہ اس کے ناپک منصوبوں کو بھارتی سرکشہ بل پوری طرح سے کچل دیں گے انہوں نے کہا کہ سیما پار آتنکوات کے سرکشہ کارگل کی اچائیوں سے ان کی آواز زور اور اسپسٹ روپ سے سن سکتے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ پاکستان نے اپنی پچھلے ہار سے سبق نہیں سیکھا ہے سال 1999 میں پاکستان نے کارگل کا یود شروع کیا تھا پاکستان نے کئی سٹیٹیجک علاقوں کو قبضے میں لے لیا تھا خبروں میں اب تک کے لئے بس اتنا ہی پھر ہوگی آپ سے ملاقات ایسی کسی بڑی اور خاص خبر کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار اور دیکھتے رہیے سی جی نیوز پلس ٹوئی 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 ٹوئر